موسیقی ویمبلے میں ہر سالے کانفرنس ہوتی ہے جس میں برے صغیر کے بڑے سٹارز کو بڑائے جاتے ہیں اس میں جو سپر سٹار ہوتا ہے وہ وہاں کا چیف کیسٹ ہوتا ہے اس کے لئے وہاں ہے ویمبلے ہال ہے اس میں بہت بڑا اس کا سینٹر میں خیمہ لگتا ہے باقی خیمے چھوٹ چھوٹے ہوتے ہیں چاروں طرف پاکستان سے صرف چار نوجوان بلائے گئے وائٹل سائنس کے جنہید اور اس کے تین ساتھی کہلیں گے میں جب انٹر ہوا تو میں نے چیف گیسٹ کا جب دیکھا خیمہ تو امیتہ بچن کا تھا تو اس کا نام ایسے بلکس کے ساتھ سپا کر رہا تھا تو ہم اسے ملنے گئے تو وہاں بیٹھے پٹھوں جو خیال ہے کہ جنہید کبھی تو بھی یہاں کا سپر سٹارٹ ہو سکتا ہے تو میں نے خود ہی کہا کہ نہیں نہیں تیری اتنی اوقات نہیں نائنٹی ٹو نائنٹی سیون میں ملاقات ہوئی سن دو ہزار کا جو فنکشن تھا اس میں یہ کہتا ہے جب میں گیا ہوں تو اس میلے کا چیف گیسٹ جنہید جمشید تھا میرے نام کا بہت بڑا وہ غوسی طرح بلب جل رہی تھے مجھے اندر بٹھایا ہے جب میں بیٹھ گیا تو میں نے اپنے آپ سے سوال کیا جنہید جس سکون کو ڈھونڈتے تھے وہ مل گیا ہے تو اندر سے آواز آئی کہ عزت تو ملی ہے سکون نہیں ملا کہ میرے اپنے اندر کی آواز تھے عمران بشیر صاحب مجھے کہہ رہے تھے ایک واقعہ لوگوں کو سناؤ نائنٹین نائنٹی ٹو میں ویمبلی ارینہ ہے بہت بڑا ارینہ ہے اٹھارہ انیس بیس ہزار آدمی ادھر پروگرام دیکھنے آتا ہے تو ہمیں بھی بلائیا گیا وہ پروگرام میں تھے انڈین آٹس تھے امیتہ بچن سلمان خان ایس چار پانچ اور بھی چھ سات بہت سارے تھے یہ وہ دور تھا کہ انڈیا پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے شوز کر لیتے تھے تو کر بھی لیتے تھے تو اگر بلانا بھی ہوتا تھا ان کو تو کس کو بلائیں پاکستان سے کس کو بلائیں پاکستانی آرٹسٹوں کو لوگ جانتے ہی نہیں تھے پاکستانی ہی جانتے تھے تو انڈینز کیا جانیں گے ان کے بڑے بڑے سپر سٹارز تھے ہم ویمبلی ارینہ میں تھے پیچھے ہمارے کمرے تھے چھوٹے چھوٹے کمرے لائن سے ایسے جیسے وہاں تک کمرے ہیں لائن سے کمرے تھے وائٹل سائنز اکشے کمار وہ ان کی میں ایکٹرسوں کے نام بھول گیا ہوں فلانی پھر فلانی سلمان خان شارو خان آمیر خان ایسے کمروں کے نام تھے تو ہمیں جو سٹیج مینجر تھا وہ بھی کوئی ایک انڈین تھا اس نے بلائیا کہ بھئی امیتہ بچن سب کو بلا رہے ہیں بتانے کے لیے کہ کل پروگرام کیسے ہوگا تو ہم مطلب ابھی تھوڑی دیر میں پروگرام ہونے والا تھا ڈیڑھ دو گھنٹے میں اب ٹینشن بھی شدید کہ یہ انڈین آرٹسٹوں کے سامنے ہم کیا جائیں گے یہ تو اتنے مشہور ہیں خیر ہم نے کہا یار کوئی نہیں جاتے ہیں کوئی اپنے بھی سننے والے بیٹھے ہوں گے جب میں گیا ہوں تو ایک بڑا سا دور تھا اس کے اوپر ایسے لکھاوا تھا امیتہ بچن تو جب وہ دور کھلا وہ کمرہ نہیں تھا وہ تو ایک عالی قسم کی سویٹ تھی بڑی اسی تین کمروں گی جیسے کسی ہوتیل کا بھی کیا کمرہ ہوگا جو وہ کمرہ تھا اندر سے حیرہم اندر گئے ہماری ملکہ تو انہوں نے سمجھایا پھر یہ ہوگا پھر وائٹل سائنس سے سکتا ہوں گے پھر تم یوں کروں گے پھر میں یوں کروں گا پھر یہ سب ہم واپس آگئے جب ہم باہر نکلنے لگے تو میرے ذہن میں آیا کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے اس دروازے کے باہر لکھا ہو وائٹل سائنس ایک دم میرے دماغ نے ریجیکٹ کر دیا کہ کہاں تم اور کہاں یہ دو ہزار جب آئی نا سم دو ہزار تو بی بی سی نے دل دل پاکستان کو دنیا کا تیسرا سب سے مشہور گانہ ترار دیا پتا ہے آپ لوگوں کو یہ بات شاید کچھ کو پتا ہو کچھ کو نہ پتا اور ووٹ کس نے دیا آپ ہی نے دیا کوئی دل دل پاکستان کو وینیزویلا کا رہنے والا تو نہیں سنے گا آپ ہی لوگوں نے بولا انہوں نے کہا پوری دنیا میں تین مشہور ترین جو دس مشہور ترین گانے اس میں سے تیسرے نمبر پر دل دل پاکستان ہے تو میں نے ان سے پوچھا پہلے نمبر پر کون ہے انہوں نے کہا وہ ایک چینہ کا ایک فوک سانگ ہے تو سنگر کدھر ہے اس نے کہا سنگر کو تو مرے وے تین سو سال ہو گئے اور انڈیا کا کونس ہے انڈیا کا یہ ہے اس کا سنگر کھا ہے اس کو بھی مرے وے دو سال ہو گئے اور میں نے کہا باقی کدھر ہیں کہنا ہوں جتنے بھی دس گانے والے ہیں ان میں سے فیلحال آپ ہی زندہ ہیں اچھا تو میں کلہ ہی بندہ زندہ تھا مجھے انہوں نے ویملی ارینہ میں بلالیا مجھے چلو ایک ایک تو ہے زندہ تو ہی آجا تو میں آیا نا اس وقت تو جب وہ ان کی گارڈ وارڈ لے جا کے مجھے لے کر کس کمرے میں لے کر گئے جس کمرے کے باہر آٹھ سال پہلے کیا لکھا تھا اور اب کیا لکھا تھا جنید جمشید میں نے وہ دیکھا کمرہ دیکھتے ہی مجھے اکدم آٹھ سال پیچھے چلا گیا اور میں پہلے باہر کھڑا اس کو دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا میں نے کہا یا اللہ یہ تو تُو نے سوچوں سے بھی پہلے کر دیا تبلیغ میں میں لگ چکا تھا تبلیغ میں میں لگ چکا تھا میرے آخری آخری دن تھے آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں پھر میں گیا میں نے جا کے نماز پڑھی ادھر دو رکعت پڑھی شکر کیا میں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا اس کمرے میں کبھی کسی نے نماز پڑھی ہوگی اسی بات کو یاد کر لیں اس دن اسی بات پہ چھوڑ دینا مجھے تو میرے عزیز دوستو عزت کے خزانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے ہر فنکار پہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ سسک کے مروا ہوتا ہے 99.9 ہمارے شو بیس کے لوگ اس طرح دنیا سے گئے ہیں کہ مٹی ڈالنے والا بھی مشکل سے کوئی ملا اور جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی مشکل سے ملا ہر فنکار پہ زوال ہے چونکہ دنیا نامی زوال ہے یہاں جوانی کے پیچھے پڑھا پہ ہے صحت کے پیچھے بیماری ہے عروج کے پیچھے زوال ہے امتحان کا جہان ابھی اسے زوال نہیں تھا سن دو ہزار میں وہ پیک پر ہے اور دو ہزار ایک ستمبر اس نے دستر اٹھایا اور چار مہینے کے لئے تبلیغ ہونے چلا گیا اور اس نے دنیا کی عزت کو ٹھوکر ماری دولت کو ٹھوکر ماری شہرت کو ٹھوکر ماری اکتوبر میں مجھے اس کا فون آیا بالا کوٹس کہنے لگا مولانا میں بالا کوٹ کی ایک پرانی مسجد میں ہوں جماعت باہر ٹوٹا ہوا فرش ہے اس پر ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے اس پر میں لیٹا ہوا ہوں اور جو سکون میں میوزک میں فائیو سٹار ہوتلز میں ڈھونتا تھا وہ مجھے اس پھٹی ہوئی چٹائی پر مل چکا ہے مجھے یوں لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں ہوا میں اڑ جاؤں اللہ اللہ کا سائرن اللہ قرآن میں عربی میں سائرن کی طرح سب توجہ کرو اللہ اللہ ایک سائرن کی طرح اللہ تو اللہ کے بعد اللہ کہتا ہے اللہ سنو سارے غور سے بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ اس دل کو سخ دینا چاہتے ہو تو اللہ کی یاد کسی وقت کچھ نہیں نہ ساغر نہ مینا نہ رنگ نہ بو نہ روشنی نہ شہرت نہ عزت نہ دولت نہ گلندی نہ پستی یہ دل کچھ نہیں جانتا ہے یہ صرف اللہ کو جانتا ہے اسے اللہ دے دو پھر مواج کرو پھر تخت پر بھی مسکراؤ اور تخت پر بھی مسکراؤ تو کہا مولانو مجھے اللہ نے وہ سکھ دی دیا مجھے وہ سکون اللہ نے دے دیا چار مہینے لگے امتحان آ گیا آپ بھی تو امتحان لے کر ہی پاس کرتے ہیں بغیر امتحان کے تو نہیں امتحان آ گیا میوزک کی سوا جانتا کچھ نہیں تو مجھے فون آیا کہ مولانو آج میرے گھر میں سو روپے نہیں کہ ماں کی دوا لے سکو یا بجلی کا بل دے سکو یا پانی جو ست سے تھوڑا بلو تھے وہ بل دے سکو کچھ نہیں میرے پاس سب پتم کہنا تھا انشاءاللہ صبح ہونے والی ہے یہ پیپر ہو رہا ہے جلدی ریزرٹ آئے گا دینے والا بڑا سخی ہے گھر بگ گیا کوئی میرا گھر بگ رہا ہے میں نے بیٹ بیٹ تو میوزک کی کمائی ہے اللہ اس سے اچھا دیکھ گھر بگ گیا پھر اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا ایک سال کے جھٹکے آئے صرف ایک سال پھر مجھے کہا کہ مولانو مجھے اللہ نے حلال میں اتنا رزق دیا ہے کہ میں نے کبھی میوزک میں سوچا بھی نہیں تھا اللہ کے ساتھ سعودہ کیا کہہ رہا تھا کہتا تھا مولانو میں ایسے مرنا چاہتا ہوں کہ اللہ وہ اس سے راضی ہو جائے میں ایسے مرنا چاہتا ہوں پہلے کمی یہ دعا مانگتا تھا جب سے وہ گیا تو میں نے بھی پڑے زور سور سے روزانہ یہ دعا مانگنا شروع کیا کہ یا اللہ جب دنیا سے جائیں تو تو ہم سے راضی ہو ایسی موت نہ دینا کہ تو ہم سے ناراض ہو تیرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہی نہ ہو ایسی موت نہ دینا اللہ کے ساتھ سعودہ کیا ہے اور میرا اللہ کہتا ہے فَإِن سَلَّمْ تَلِی فِي مَا قُرِیتْ قَفَئِتُ قَفِي مَا تُرِیتْ اس پر یہ میں نے اس کو جوڑ دیا اس عدیث کے ساتھ کہ تو وہ کر جو میں کہہ رہا ہوں پھر جو تو کہے گا میں وہ کر پھر وہ ہو یا تو چاہے گا جانے سے چطرال ہمارا کٹھا پروگرام تھا میرا سویل جنیت تین ہم نے کٹھے چطرال جماعت چل رہی تھی جانے کا پروگرام تھا میں اپنی مظلوفیت کی وجہ سے رہ گیا چطرال سے دو تین دفعہ بات چلنے سے پہلے بات ہوئی اور پھر اگلی بات ہوئی کہ وہ تو اللہ کے پاس چلے گی جانے تو سب نے ہے اتنے ہی تائم تھا اگر یہ میوزک مرتا تو آج کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ جنیت کون تھا اور کہاں مرا کیسے مرا جب اللہ کے ساتھ سعودہ کیا تو اللہ نے اسے کروڑوں گنا عزت کو بڑھا کے محبت کو بڑھا کے چھوٹ چھوٹے بچے رو رہے ہیں ارے بھئی تم تو جانتے نہیں چھوٹ چھوٹے میرے پاس آتے ہیں جنیت کا بڑا سو سو ہے چھوٹ چھوٹے بچے یہ وہ محبت ہے جو اللہ کے ساتھ سعودہ کرتا ہے اللہ اس کے دل میں ڈال میں اس کا جنازہ پڑھایا میں نے جنازے پر بیان کیا بتیس اکڑ کا پلات تھا میرے عزیزو اور اس میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی یہ وزیر صاحب بیٹھے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے جنازے اٹھے وزیروں کے جنازے اٹھے ہمارے علاقے کا بڑا آدمی سبسارے بیٹھے وزیر سینیٹر امن نیس اس کا انتقال ہوا انہوں نے خانوال سٹیڈیم خانوال کے پاس میں رگاؤں ہیں سارے سٹیڈیم میں چوکنگ کی صفیں بنیں وہ شہنشاہ جو اوپر ہے فیصلہ وہ کرتا ہے ایک صف بھی نمازی نہیں تھے جنازہ پڑھنے والے ایک صف اور ہمارے زیلے کا سب سے بڑا آدمی تھا دنیاوی سٹیٹس کے لیاس مال کے لیاس ہیں اور ایک صف جنازہ نہیں تھا تو انہوں شرمندگی میں ایک صف کو توڑ کے دو صفیں بنائیں کہ چلو کوئی بھرمتہ رہ جائے اور جنازہ کے جنازے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں بتیس ایکڑ کا پلارٹ ہے اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں جب صفیں بنی ہیں اور جب نماز شروع ہوتی ہے یا میں اپنے باگ کا جنازہ ماں کے جنازے پر تو میں تھانی میں حج پہ تھا میں نے باگ کا جنازہ پڑھایا مجھے اپنے پر خابو نہیں تھا میں نے جنازہ کا جنازہ پڑھایا مجھے اب بھی خابو نہیں ہے اور اس اب بھی خابو نہیں تھا تو جب جنازہ شروع ہوتا ہے تو خموشی چھا جاتا ہے مسطورات کو تو تجربہ نہیں لیکن ہم مرض شریک ہوتا لیے جب اللہ اکبر ہوتی ہے تو سناٹا شا جاتا ہے یہ واحد جنازہ ہے میری زندگی کا میں نے اللہ اکبر کیا ہے تو جیسے میرے بیان میں لوگوں کے رونے کی آوازیں تھیں ایسے ہی جنازے میں چیخ و پکار تھے رونے کی آوازیں تھیں اور یہاں ایک فورس نے اس کو پروٹوکول دیا ہے گارڈ آف آن آر دیا ہے سی ون تھرٹی پہ اس کی میت کو کراچی شرف کیا ہے وہاں رینجر نے اس کو گارڈ آف آن آر دیا ہوتے ایک آن سیولین تھا فوج کم دے گی فوج تو کتنے جرنیل جوتیاں چھٹا دے پھرتے ہیں ریٹائر کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں اس نے اللہ کے ساتھ سعودہ کیا تھا اپنے اللہ کے ساتھ سعودہ کیا اللہ کے لیے اپنی دنیا بھی وجاہت عزت شورت میں تمہیں اصلی دوں گا یہ تو کچھ بھی نہیں تو میرے عزیزو آپ نوجوان بھی ہو ادھیر عمر بھی ہو بڑی عمر بھی ہو مرنے سے پہلے اللہ سے سعودہ کر لیں یہ امتحان کی جگہ ہے آپ عورت ہیں آپ کا بطور عورت امتحان ہے ہم مرد ہیں بطور مرد ہمارا امتحان ہے یہ معذور بچہ ہے اس کے ماں باپ کا امتحان ہے ہم صحت مند ہیں ہمارا صحت میں امتحان ہے پھر ایک دن اللہ لانے والا ہے جس دن اللہ کھرے اور کھوٹے کو یہ امتحان کی جگہ ہے آپ ناظر فرمائیں اللہ کو سب سے محبوب اپنے حبیب ہیں اور ان کی اولاد ہیں اللہ نے حسین جیسے حسنی کا سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھا دی اور یزید جیسے جانور تخت پہ بٹھا ہوا تو یہاں تو میرے عزیزو آپ نوجوان ہماری نصر ہو ہمارا سرمایہ ہو چند مختصر سی چیز ہیں زندگی میں داخل کر لیں زندگی خوبصورت ہو جائے اپنے زندگی میں سچ کو شامل کر لیں جھوٹ نہیں زندگی خوبصورت ہو جائے 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 موسیقی